اسلام علیکم ناظرین یہ ہماری قوم کے لئے ایک ازان مومن بھی ہے حکمرانوں کے سامنے قلمہ حق بھی اور دشمنوں کے لئے مجاہد کی للکار بھی عالمی طاقتوں نے کشمیر کو فروخت کر دیا ہے بھارت جو کچھ کر رہا ہے عالمی طاقتوں کی مرضی سے ہو رہا ہے بنیادی طور پر یہ بھارت امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے اور اس میں چند خلیجی ممالک بھی شامل ہیں کلام یہ ہے کہ بھارت کشمیر کو اپنے اندرزم کر لے گا جیسا کہ اس نے اب کر لیا ہے دوسری جانب عالمی طاقتیں پسے پردہ پاکستان پر شدید دباؤ ڈال رہی ہیں کہ پاکستان خاموش ہو کر اسے قبول کر لے اس وقت پاکستان کی حکومت اور وزیر آزم پر شدید عالمی دباؤ ہے کہ وہ بھارت کے خلاف کوئی سنجیدہ اور تباہ کنکاروی نہ کریں بھارت کو موقع دیا جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں تمام تحریک مزاہمت کو انتہائی بے رہمی کے ساتھ کچل دے یہ عمل اس وقت جاری ہے ناظرین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پنجابی لکس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے بھارتی فوج کے پلان کے مطابق پہلے دو تین ہفتے تک تباہ کن کرفیو لگایا جائے گا تاکہ کشمیر کے ہر گھر میں بسنے والے لاکھوں مسلمان بوک اور پیاس سے ادھموئے ہو جائیں اور ان میں مزاہمت کی کوئی طاقت باقی نہ رہے اور پھر جب کرفیو اٹھایا جائے تو بچی کچی مزاہمت کو سختی سے کچل دیا جائے بھارتی فوج کا اندازہ ہے کہ اسے مقبوضہ کشمیر کو مکمل طور پر قابو میں لانے کے لئے پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کشمیری مسلمانوں کو کرفیو اٹھنے کے بعد قتل کرنا پڑے گا بھارتیوں کا خیال ہے کہ اس صفحہ کانا قتل عام کے بعد جس کا کوئی نام و نشان باہر کی دنیا کے لئے نہیں چھوڑا جائے گا کشمیری مزاہمت مکمل طور پر دم توڑ دے گی ایک دفعہ جب کشمیری مزاہمت مکمل طور پر دم توڑ جائے تو مودی کے پلان کا دوسرا حصہ عمل میں لائے جائے گا جس کے مطابق بھارت ازاد کشمیر پر بھرپور طور پر حملہ آور ہوگا اور ازاد کشمیر کے کئی علاقوں پر قابض ہو جائے گا اب یہ موقع ہوگا کہ جب عالمی طاقتیں بیچ میں آ کر مسالیت کرانے کے لئے کود پڑیں گی پاکستان کو مجبور کیا جائے گا کہ ازاد کشمیر کے وہ علاقے جن پر بھارت قبضہ کر چکا ہوگا واپس لینے کے لئے پاکستان لائن آف کنٹرول کو ایک مکمل عالمی سرحت کے طور پر قبول کر لے ناظرین دوسری جانب عالمی طاقتیں پاکستان کو کسی بھی قسم کی جوابی کاروائی سے روکنے کی ذمہ دار ہوں گی جب مقبوضہ کشمیر میں تحریک مظاہمت دم توڑ چکی ہوگی اور ازاد کشمیر کے بھی بڑے علاقوں پر بھارت کا قبضہ ہوگا اور عالمی طاقتیں پاکستان کو بین الاقوام سرحت کے پر کوئی بڑی کاروائی کرنے سے بھی روک رہی ہوں گی تو ایسے میں پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ بچے کچھ ازاد کشمیر کو لے کر ہی چپ کر جائے یہاں تک پہنچنے کے بعد بھارت کشمیر سے مسلمانوں کے انخلاقہ سلسلہ شروع کرے گا لاکھوں کی تعداد میں ہندو لاکر وادی میں عباد کیا جائیں گے کشمیری مسلمانوں کو یا قتل کر دیا جائے گا یا دھکیل کر بچے کچھ ازاد کشمیر کی سرحت سے پار بھیج دیا جائے گا کشمیر مکمل طور پر ہندو افسریتی علاقہ بن جائے گا میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں کہ عالمی طاقتوں کی اس سازش میں زرداری اور نواز شریف مکمل طور پر شامل ہیں اور ان کے ساتھ تمام وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ناپاک و پلید ودار جیسے فضلو اچکزئی اسونجار وغیرہ یہاں تک کہ خود پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر اہم لوگ اس ناپاک کھیل کا حصہ ہیں یہ جو کچھ ہم نے آپ کو اوپر بتایا یہ وہ عالمی سازش ہے جس کے تحت اس وقت بھارت کشمیر میں کاروائی کر رہا ہے اس تمام سازش کو پلٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ پاکستان ازاد کشمیر سے آگے بڑھ کر مقبوزہ کشمیر میں داخل ہو جائے اور وسیع ترین علاقے کو ازاد کرا لے اگر پاکستان مقبوزہ کشمیر میں داخل ہو کر ایک بھاری علاقے کو ازاد کرا لیتا ہے تو پھر بازی بھارت کے خلاف پلٹ جائے گی بادی کے اندر کشمیر کی تحریک ازاد بھی بھڑک کر طفان بن جائے گی اور مدی سرکار کو جو زلط اور اسوائی اٹھانا پڑے گی وہ پوری بھارتی ریاست کو ہلا کر رکھ دے گی بھارت کے سارے پلان کا انحصار دو باتوں پر ہے اگر ہم دو باتوں پر ہی بازی پلٹ دیں تو یہ سارا پلان ناکام ہو جائے گا نمبر ایک وادی میں کرفیو اور قتل عام کے ذریعے تحریک ازادی کو مکمل طور پر کچل دینا نمبر دو عالمی دباؤ کے ذریعے پاکستان کو مجبور کرنا کہ وہ مقبوزہ کشمیر میں داخل نہ ہو سکے اور یہی دو کام آج ہر حال میں پاکستان کو کرنے ہیں ہمارے پاس وقت بلکل بھی نہیں ہے لاکھوں کشمیری مسلمان بھوک کے پیاسے اپنے گھروں میں محصور ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم دوسری جانب عالمی طاقتیں ہمیں مقبوزہ کشمیر میں داخل ہونے سے روک رہی ہیں پاکستان کے وزیر آزم نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ وہ درنے والا ہے نہ جھکنے والا اب یہ اس کا حتمی امتحان ہے ایک ایک لمحہ کی امتی ہے وادی کے اندر کشمیری مسلمان زبا کیے جا رہے ہیں بھارتی فوج کا سورا پلان ازاد کشمیر پر حملہ کرنے کا ہے ہم نے ان دونوں چالوں کو دشمن کے مو پر واپس پلٹنایا اور فوری اگر ہم نے مقبوزہ کشمیر میں داخل ہو کر بھارتی فوج کے ازاد کشمیر پر حملے کے پلان کو ناکام نہیں بنایا تو یاد رکھیں کل ازاد کشمیر کا بہت بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اب دفاعی نہیں جارہانہ جنگ کا وقت ہے دشمن خود ہمیں موقع دے چکا ہے آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کر کے ناظرین آج ہماری یہ ویڈیو پاکستان کے حکمرانوں اور قوم پر ایک حجت تمام ہے آج کے بعد پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کو دشمن کی چالوں سے اگاہ نہیں کیا گیا نہ عمران شکایت کر سکے گا نہ سپہ سالار نہ پاکستان کی اشرافیہ نہ پاکستان کی قوم مجھے تھا حکم ازان اب انشاءاللہ لرزے گا شبیستان وجود